حکومت اور نیب یہ سمجھتی ہے کہ الین جی محایدے میں بزابدگیاں ہوئی ہیں حکومت میں آنے سے پہلے تیریک انصاف بار بار اس محایدے کی تفصیلات سامنے لانے کا مطالبہ کرتی ہے 12 فروری 2018 کو عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ امید ہے کہ سپریم کورٹ میں الین جی کی ڈیل کے حوالے سے تفصیلات سامنے آ جائیں گی قوم بیتابی سے قطر سے کی جانے والی ملٹی بلین ڈالر کی پوری سرار ڈیل کی تفصیلات جاننا چاہتی ہے اس سے پہلے دس وروری کو عمران خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ انہیں اس بات پر کوئی حیرت نہیں کہ حکومت قطر سے الین جی ڈیل کو چھپا رہی ہے یعنی اور یقین دیانی کے باوجود بھی وزیر آزم عباسی نے پارلیمنٹ اور عوام کے سامنے اس کی تفصیلات نہیں لارہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بہت بڑی کرپشن اس ڈیل میں چھپی ہوئی ہے کہ وزیر آزم عمران خان نے اس وقت تاہل اور تیرے کے ساتھ کے چیرمن عمران خان نے الین جی مہایدے کو بڑی کرپشن بھی قرار دیا بار بار دوتے رہے الین جی کا کانٹریکٹ ہے وہ بھی کانفیڈنچل ہے یہ میگا کرپشن ہے میگا پروجیکٹس بناتے ہیں اس میں سے بڑا پیسہ نکالتے ہیں پھر عمران خان خود اقتدار میں آئے ہونا تو یہ تائیہ تھا کہ وزیر آزم عمران خان جیسے بہت بڑی کرپشن قرار دے رہے تھے وہ اس ڈیل کو سامنے لاتے مگر ایسا نہیں ہوئی حکومت میں آنے کے بعد تیس نومبر کو وزیر پیٹرولیم غلام سرورت خان نے کہا کہ حکومت قطر سے معاہدے پر دوبارہ سے بات چیت پر گوھر کر رہی ہے مگر پھر بعد میں حکومت نے اپنا موقف بدل لیا نون لیگ کے دور میں ہونے والی الین جی ڈیل پر اعتراضات اٹھانے کے بعد حکومت میں آنے کے بعد اس ڈیل پر دوبارہ سے بات چیت کرنے کے اعلان کے بعد تحریک انصاف نے الین جی ڈیل کو برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا دون اکبار میں شایع ہونے والی خلیق تیانی کی خبر کے مطابق وزیر پیٹرولیم غلام سرورت خان نے میڈیا سے غیر عسمی بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت الین جی کے پندرہ سالہ معاہدے کی پازداری کرے گی لیکن قطری حکام سے قیمتوں میں کمی کی بات کی جائے گی اور اس کے علاوہ قطری حکام سے کہا جائے گا کہ سپلائے میں تاخیری ادائیگی کی سہولت بھی شامل کی جائے حکومت نے معاہدے کی پازداری کا اعلان کر دیا جس وقت وہ وزیر پیٹرولیم تھے اس وقت انہوں نے معاہدے کی پازداری کا اعلان کیا اپوزیشن میں تھے تو اس کو بہت بڑی کرپشن کہتے تھے کہتے تھے ساری چیزیں پبلک کی جائیں ہم آئیں گے تو کریں گے نہیں کی اور پازداری کا اعلان کر دیا